آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی نے آئین کے آرٹیکل ٹریپل ون میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے یاسر ملک تازہ ترین صورتحال بتائیے دیکھیں ایک تو جو حکومت ہے اس کی جانب سے جو نمبر کے میں آج کو مکمل کیا گیا تھا دو سو چوبیس ارکان کے ساتھ دو تہائی ایکسریت سے اس بل کو جو ہے وہ آج قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا ہے اور دو تہائی ایکسریت کی اگر بات کی جائے تو آجل بازعی کے علاوہ حکمرہ اتحاد کے تمام ایمین ایز نے اب تک جو ہے وہ ووٹ ڈالا ہے اجلاس کی صدارت کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے اپنا ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈالا حکمرہ اتحاد کے دو سو پندرہ میں سے دو سو تیرہ ارکان نے ووٹ ڈالا ہے جبکہ جے یو آئی کے آٹھ ارکان نے بھی ووٹ چھبیسویں آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالا ہے طریقہ انصاف کے حمایت جافتہ چار آزاد ارکان نے ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالا ہے چار آزاد ارکان کی اگر بات کی جائے تو ہورنگ دیب کھچی مبارک دیب عثمان علی اور دہور قریشی شامل ہیں دہور قریشی جو ہیں یہ شاہ محمود قریشی کے پانے ہیں جنہوں نے آج قومی اسمبلی میں چھبیسویں آئینی ترامیم کے لیے جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں اپنا ووٹ کارک کیا ہے سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے حتمی ووٹنگ کا طریقہ کار جو ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا ہے کہ پہلے پانچ منٹ پر گھنٹیاں بجائی جائیں گی اور سوام لوبیز کے دروازے اس کے بعد جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے اور سپیکر نے پانچ منٹ پر گھنٹیاں بجانے کا حکم دیا اور گھنٹیاں بجنے کے بعد جو دروازے ہیں لوبیز کے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور اب بل کی حتمی مندوری کے لیے سپیکر قومی اسمبلی نے ڈویزن آف آوس کے تحت ووٹنگ جو ہے وہ اس وقت کروا رہے ہیں آج 26 آئینی ترامیم جو کہ سینٹ سے مندور ہوئی اور سینٹ سے مندوری کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اس کی مرحلہ وار شک وار جو مندوری ہے وہ دی گئی اگر پاکستان مسلم لیگون کی بات کی جائے قومی اسمبلی میں تو 111 ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو 70 سٹیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے اور اسی طرح سے ایم کیو ایم جو ہے وہ 22 سٹیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے اس طرح سے جی یو آئی پی جو ہے اس کی آٹھ نشستیں ہیں اور حکومت جو ہے وہ اپنے 224 ارکان کے ساتھ دو تہائی اکثریت جو ہے اس کو ثابت کرنے میں آج دس کامیاب ہوگی ہے لیکن اب تک جو 26 آئینی ترامین کی جو شکوں کی مندوری ٹھیک ہے